تو دوستو اوپو کا ایف ٹونٹی ون پرو بھارت میں لونچ ہو چکا ہے اسے آپ ایمیزون یا اوپو کی اوفیشل ویبزائٹ سے خرید سکتے ہیں آج میں بات کروں گا اس فون کے سپیسیفیکیشن فیچر سورپائزنگ کے بارے میں کیا ہے اس فون کے اندر خاص اور آپ کو یہ فون لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک فون کے ڈیزائن کے بارے میں اب ڈیزائن کی بات کریں تو یہ انڈروسٹری کا پہلا فائبر گلاس لیدر ڈیزائن کا فون ہے جو اوپو نے کافی آر انڈی اور ریسرچ کے بعد میں اس فون کو ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر دو لاکھ بار ڈینیم فرکشن ٹیسٹنگ ہو چکی ہے دس ہزار بار ایریزر فرکشن ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اور پانچ ہزار بار کوہل ریزیزنس ٹیسٹنگ ہو چکی ہے مطلب کل ملا کر اس فون کو کافی سولیڈ بنایا گیا ہے اور اس لیدر ڈیزائن کے اندر جو کیمری کی پلیسمنٹ ہے وہ اسے اور زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہیں دو بڑے بڑے کیمری دے رکھے ہیں ساتھ میں ایک چھوٹا کیمرہ اور ساتھ میں نیچے LED فلیش اور کمپنی نے اس کو دو بہترین کلر میں ایویلیبل کیا ہے ایک ہے سنسٹ اورینج اور دوسرا ہے کوسمک بلیک دونوں ہی کلر کافی بڑیا لگ رہے ہیں پرسنلی مجھے اورینج کلر بہت بڑیا لگ رہا ہے اس کا کیونکہ اس کے اندر جو کیمری کی پلیسمنٹ ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے اس کمپیرڈ ٹو کوسمک بلیک اس ساتھ میں آپ کو بتاؤ تو یہ فون کافی سلیم ہے آپ ہاتھ میں لوگے تو آپ کو بلکی بھی نہیں لگے گا اس کا ویڈ 175 گرام کے اراؤنڈ ہے لیکن ایک دلچس بات یہ ہے کہ جو کوسمک بلیک ہے اس کی ثکنے 7.49 mm ہے جبکہ سنسٹ اورینج کا جو ویرینٹ ہے اس کی ثکنے سے 7.54 mm مطلب دونوں کی ثکنے اس میں تھوڑا سا فرق ہے پھر بھی یہ دونوں ویرینٹ کافی ثک ہیں آپ کو ایک فلیکشی فون کی فیلنگ ملے گی جب آپ اس کو ہاتھ میں کیری کرو گے چلے بات کرتے ہیں اس کے فنکشن کے بارے میں اس کے رائٹ سائٹ میں ملے گا آپ کو پاور بٹن لیفت سائٹ میں ملے گا آپ کو وولیوم اپ اور ڈاؤن کا بٹن ساتھ یہ آپ کو اوپر سمسلورٹ دیکھنے کو ملے گا میچے کی طرف آپ کو لیفت سائٹ میں سپیکر دیکھنے کو ملے گا بیچ میں سی ٹائپ کا چارجنگ سپورٹ ملے گا اور ساتھ میں اس میں آپ کو 3.5 mm jack بھی ملے گا اور یہ چی بات ہے ان کے لئے جو فلیکشی فون میں ایک 3.5 mm jack کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں چلے بات کرتے ہیں اس فون کی ڈسپلے کے بارے میں اس میں ملے گی آپ کو 6.43 انچ کی ایمولیڈ آئی کے ڈسپلے جس کی ریفرش ریٹ ہوگی 90 ہرٹ اور ساتھ اس کی ٹچ سیمپلنگ ریٹ ہوگی 180 ہرٹ جو میرے خیال سے کافی کم ہے دیکھیں فون کا ٹچ سیمپلنگ ریٹ زیتنا زیادہ ہائی ہوگا اتنا ہی فون کی ڈسپلے کا رسپونس ٹائم کم ہوگا تو میرے خیال سے 180 ہرٹ کا ٹچ سیمپلنگ ریٹ بہت کم ہے اگر آپ فلیکشی فون کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ اگر آپ اس فون کو فلیکشی فون کہہ کر پرموٹ کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے ٹچ سیمپلنگ ریٹ 240 ہرٹ سے زیادہ ہونا چاہیے جو کی نہیں ہے لیکن اس کا ایک فیچر کافی بڑیا ہے اس کی جو ایمولاد فل ایج ڈی پلس آئی کے ڈسپلے ہے یہ آپ کی آنکھوں کو ہام فل بلو لائٹ سے بچاتی ہے باقی ریزولیشن کی بات کریں تو اس کی ڈسپلے کا ریزولیشن ہے 1018 to 2400 پکسل ایسپیکٹ ریشو ہے اس کا 20 ریشو 9 اور پکسل دینس ہے اس کی 409 جو کی بڑیا ہے سکرین ٹو بڑی ریشو اس کا 85.28% ساتھ اس میں ملے گی آپ کو کورنی گوریلا گلاس V5 کی پروٹیکشن اور یہ بیزلیش دسپلے ہے جس کی برائٹنس ہے 430 نٹ نورمل موڈ میں لیکن اگر آپ ہائی برائٹنس موڈ میں چلاو گے تو اس کی برائٹنس 600 نٹ تک چلی جائے گی اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو اس کی دسپلے 10 بیٹ نہیں ہے 8 بیٹ دسپلے ہے اوورال میں صرف اگر دسپلے کی بات کرو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی بیٹر ہو سکتی تھی جو نہیں ہوئی چلی بات کرتے ہیں اس کی پرفومنس کے بارے میں اس میں ملنے والا آپ کو Qualcomm Snapdragon 680 processor جس کی فیبریکشن ہے 6NM جو میرے خیال سے سلو ہے کم سے کم Snapdragon 695 processor تو دینا ہی چاہیے تھا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو اس processor کا جو 9-2 score ہے وہ 3 لاکھ سے بھی کم ہے لگ بگ 2 لاکھ 80,000 کے راؤنڈ ہے اور ساتھ اس کا Geekbench کا score ہے 385 single core میں اور 1670 multi core میں جو مجھے لگتا ہے کافی کم ہے تو ابھی تک نہ display میں مجھا ہے نہ ہی اس کی processor میں چلی بات کرتے ہیں اس کے CPU کی اس میں ملے گا آپ کو Octa core CPU جس میں 2.4 GHz کا Quad core ملے گا Cryo 265 کا 1.9 GHz کا Quad core ملے گا Cryo 265 کا اور graphics ملیں گے اس میں آپ کو Adreno 610 کے جو مجھے لگتا ہے کم ہے at least Adreno 630 تو ہونا ہی چاہیے تھا RAM type ہے اس کے LPDDR4X جو کی outdated ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں market میں LPDDR5 آ چکی ہے flagship phones میں تو normal use میں مجھے نہیں لگتا اس کے اندر آپ کو کچھ lag محسوس ہوگا لیکن اگر آپ gaming کروگے multitasking کے دوران اس کے اندر آپ کو lag محسوس ہو سکتا ہے چلی بات کرتے ہیں اس کے camera setup کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے rear camera کی rear میں ملے گے آپ کو triple camera setup جس میں پہلا primary camera 64 megapixel کا wide angle camera جس کا aperture ہے f1.7 اور دوسرا camera ملے گا آپ کو 2 megapixel کا micro lens camera جس کا aperture ہوگا 3.3 اور تیسرا ہوگا depth camera 2 megapixel کا جس کا aperture ہوگا 2.4 اور ساتھ اس میں ملنے والے آپ کو ultra clear 108 megapixel میں image click کرنی کا ایک feature جس سے آپ زیادہ سے زیادہ detailing کے ساتھ میں photo click کر سکتے ہو اور اس کا جو 2 megapixel کا micro lens camera ہے وہ 30x تک zoom کر کے small object کو اور زیادہ detail کے ساتھ میں آپ کو capture کر کے دے سکتا ہے آپ video recording کی بات کریں تو اس کے اندر آپ 4K میں video record نہیں کر پاؤ گے اس میں آپ 1080 pixels پر ہی video record کر پاؤ گے وہ بھی 30fps پر display بھی ٹھیک ٹاک processor بھی ٹھیک ٹاک اور camera بھی ٹھیک ٹاک مجھے ایسا لگ رہا میں کسی mid range کے phone کا review کر رہا ہوں چلی بات کرتے front camera کی front میں ملے گا 32 megapixel کا wide angle camera جس کا aperture ہوگا 2.4 front میں آپ کو ایک بڑی چیز دیکھنے کو ملے گی اس میں ملے گا آپ کو sony imx709 selfie sensor جس کے sensor کافی بڑے ہیں اور 60% more light capture کرتے ہیں ساتھ 35% noise reduce کرتے ہیں بلہ photo click کرنے کے معاملے میں اس کا front camera کافی بڑی ہے لیکن اگر آپ video recording کی بات کریں تو اس کے اندر بھی 4K video recording support نہیں ملے گا آپ 30fps پر record کر سکتے وہ 1080 کر دے گا 15 minute میں اب storage اور RAM کی بات کریں تو india میں اس کا ایک variant آیا ہے جس میں 128GB کی آپ لیکن اگر آپ کے پاس bank و badoda کا credit card ہے تو 10% discount مل جائے گا تو 20,000 rupi around پڑ سکتا مجھ سے پوچھے اس phone کے بارے میں 20-22,000 rupi کا ایک ایسا phone 4G ہے 5G launch ہو سکتا ہے تو میرے خیال سے آپ دو بار کیا ہے تو subscribe کر دو تاکہ جب بھی میرا tech video ہے اس کی جان کار یہ سب سے پہلے مل جائے آپ سے جلدی ملاقات ہوگی ایک ایک دھما کے دار tech ویڈیو کے ساتھ ہوگیں تب تک سوست رہیں مست رہیں اور ویست رہیں نمشکہ